حدیث نمبر تین عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سر مروی ہے انہا قالت اول مابودی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم من الوحی روئی بصالحة فی النوم انہا قالت اس نے فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء اول مابودی کہ وحی کی ابتداء اچھے خوابوں سے ہوئی ہے فکانا لا یرا روحیا الا جاعت مثل فلق صبح تو جو کچھ حضور خواب میں دکھتے تھے اس کی تعابیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی ثم اُبِبَ اِلَيْهِ الْخُلَاوُ وَكَانَ يَخْلُ بِغَارِ حِرَا پھر آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی وَكَانَ يَخْلُ بِغَارِ حِرَا اور آپ غارِ حِرَا میں خلوت اختیار فرمانے لگے فَيَتَحَنَّتُوا فِيهِ وَهُوَ تَعَابُدُ اللَّيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ آپ وہاں متعدد دینوں تک عبادت کرتے رہے قَبْلَ عَيْنْ يَنْزِو صَلْتُوا اَحْلِهِ جب تک کہ اپنے اہل کا استحاق نہ ہوتا وَيَتَزَوَّدُوا لِذَالِكَ يُمَّا يَرْجِو إِلَا خَدِجَتَ اور اس کے لئے توشہ لے جاتے تھے ثُمَّا يَرْجِعُوا إِلَا خَدِجَةِ پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے فَتَيَزَوَّدُوا لِمِتْلِهَا اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے حَتَّى جَاءُهُ الْحَقِّ نِحَا تک کہ آپ پر وحی آئی وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا جبکہ آپ غارِ حِرَا میں تھے فَجَاءُهُ مَلَكُ اس طرح اس طرح کے فرشتہ حاضر ہوا فَقَالَ اِقْرَا اس نے ارز کیا کہا فَقَالَ اس نے کہا پڑھئے فَقَالَ آپ نے فرمایا فَقُلْتُو مَا آنَا بِقَارِينَ تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا فَقَالَ فَاخَدْنِي فَغَتْنِي اَتَّى لَغَ مِنِّ الْجُهُدُو حضور نے بتایا پھر فرشتہ نے مجھے پکڑ کر طاقت بھر دبوچا ثُمَّا اَرْزَلَنِي فِر مُجھے چھوڑ دیا فَقَالَ اَتَّى چھوڑ کر کہا اِقْرَا پڑھئے فَقُلْتُو تو میں نے کہا مَا آنَا بِقَارِينَ میں نہیں پڑھتا فَأَخَدْنِي فَغَتْنِي اِسْدَانِي يَتَى تو اس نے مجھے پھر پکڑا دوسری بار طاقت بھر مجھے دبوچا حَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهُدَرِ پھر اس نے یہاں تک کہ وہ فرشتہ مجھے پکڑا اور طاقت بھر دبوچا ثُمَّا اَرْزَلْنِي اَرْسَلَنِي پھر اس چھوڑ کر کہا پڑھئے فَقَال چھوڑ کر کہا فَقَال اِقْرَا چھوڑ کر کہا پڑھئے فَقُلْتُو تو میں نے کہا مَا آنَا بِقَارِينَ میں نہیں پڑھتا قَالَ فَأَخْزْنِ بَفَغَتْتِنِ تَعْلِسْتَتَ اَتَّى بَلَغَ مِنِّ الْجُهُدَ ثُمَّا اَرْسَلْنِي حضور نے فرمایا پھر مجھے پکڑا اور تسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا ثُمَّا اَرْسَلْنِي پھر چھوڑ دیا اور کہا فَقَال اس نے کہا فَقَالَ اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَا رَبُّكَ الْأَكْرَمْ پھر اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کہا اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھئے اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھئے جس نے انسان کو پستہ خون سے پیدا کیا ہے اَلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ جس نے انسان کو پستہ خون سے پیدا کیا ہے اور اوہ سورِ الَقْ کی ابتدائی پانچ آیتِ مَعْلَمْ یَعْلَمْ تَقْ پڑھئے فَرَجَعَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِكِ وَسَلَّمَا يَرْجُفُ فُوَادُهُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ دونوں شانوں اور گردن کا درمیان حصہ کانپ رہا تھا فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِیجَةَ بِنتِ خَوْلَدِ اور خدیجہ بنتِ خَوْلَدِ کے پاس پہنچ کر فرمایا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوْهُ کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ مجھے کپڑا اڑھاؤ تو لوگوں نے حضور کو کپڑا اڑھا دیا حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّو یہاں تک کہ حضور کی گھبراہت دور ہو گئی فَقَالَ لِخَدِیجَةَ وَأَخْبَرَهَ الْقَبَرَ لَقَدْ خَشِئِتُ عَلَى نَبْسِ اس کے بعد خدیجہ کو پورا واقعہ بتایا اس کے بعد فَقَالَ لِخَدِیجَةَ تو خدیجہ کو سارا واقعہ بتا کر ان سے کہا فَقَالَ ان سے کہا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں وَأَخْبَرَهَ الْقَبَرَ تو اس کے بعد تمام جو بھی واقعات تھے خدیجہ کو بتائے اور کہا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں فَقَالَ خَدِیجَةُ كَلَّ أَبْسِرُ وَاللَّهُ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدًا کہ اس پر خدیجہ نے ارز کیا ایسا ہرگیز نہ ہوگا آپ کو بشارت ہو وَخُدَا اللَّهُ آپ کو ہرگیز رسوہ نہ کرے گا اِنَّكَ لَتَسِيلُ الرَّحِمَ کہ آپ صلح رحمی فرماتے ہیں وَتَسْدِيقُ الْحَدِيثُ اور سچ بولتے ہیں وَتَخْمِيلُ الْقَلَّ اللوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومُ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ اور لوگوں کو او چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں وَتَقْوِزِ زَيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور مہمان نمازی کرتے ہیں اور راہِ حق میں پیش آنے والے مسائی میں مدد فرماتے ہیں فَانْتَلِقُ فَانْتَلَقَتْ بِهِ خَدِجَتُ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرْقَتَبْنَ نَوْفَلْ بِنْ آسد ابن عبدالعوزہ بن قسیٰ ابن عمی خدیجہ تھا اس کے بعد حضور کو خدیجہ اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن آسد ابن عبدالعوزہ بن قسیٰ کے پاس لے گئی وَقَانَ اِمْرَوْدْ تَنَصْرَ فِي الْجَاہِلِيَتِ اور ورقہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے وَقَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْعِبْرَانِيَّ عبرانی اور عربی لکھنا جانتے تھے عبرانی لکھنا جانتے تھے یعنی عربی فَيُكْتَبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّتِ بِالْعَرَبِيَّتِ اور انجیل کو عبرانی اور عبرانی یعنی عربی میں لکھا کرتے تھے مَاشَاءَ اللَّهُ اَنْ يَكْتُبَ وَقَانَ شَيْخًا قَبِيرٌ قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ مَاشَاءَ اللَّهُ جتنا اللہ کو منظور ہوتا اور اس وقت بہت بڑھے نابینہ ہو گئے یعنی اور انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے یعنی جتنا اللہ کو منظور ہوتا اور اس وقت بہت بڑھے نابینہ ہو گئے تھے وَقَانَ شَيْخًا قَبِيرٌ قَدْ عَمِيَ اور اس وقت بہت بڑھے نابینہ ہو گئے تھے فَقَالَ اللَّهُ تو ان سے خدیجہ نے کہا خدیجہ تو یا ابن عمی ام اسمع من ابن اخی کا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے برادرازاد برادرزادے کی بات سنیں فَقَالَ لَهُ برادرزادے 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 آپ نے کیا دیکھا فَأَخْبَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْجِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَعَاءَ تو رسول اللَّهَ صَلِّ اللَّهُ نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا فَقَالَ لَهُ وَرَقَتُ عَذَ النَّامُسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى اس پر ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے موسا پر اتارا تھا یا لَيْتَنِ فِيهَا جَزَعًا یا لَيْتَنِ اَكُونُ حَيًّا کاش کہ ان دینوں میں طاقتور جوان ہوتا کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا یہ خریجوں کا قوموں کا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی یعنی کاش کہ میں اس وقت طاقتور اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی فَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرمایا او مخریجی ہم قالا نعم لم یعطی الرجول قد تو مثل ما جئت به الا اوضیر اوضیر وَإِنْ يُدْرِكْنِ يَوْمُكَ حَيًّا عَنْسُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی ورقہ نے کہا جی ہاں جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا تو اسے دشمنی کی گئی اسے ستایا گیا اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپر مدد کروں گا ثم لم ینسب ورقہ انت وفی وفتر الوحی اس کے بعد کچھ ہی دینوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لِكِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَلَغْنَا اُزْنًا پھر ایک عرصہ تک سلسلہ وحی منقطع رہا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لائق ہوا جیسا کہ ہمیں خبر پہوچی ہے غَدَى مِنْهُ مِرَارَأَكِنْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤْسٍ مِنْ رُؤُوسٍ مِنْ رُؤُوسٍ شَوَاحِكِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِزُرُوَةٍ بِزُرْوَةٍ جَبَلِ لِقَيْ يُلْقَيْ خبر پہنچی ہے کہ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں سے چڑتے تاکہ اپنے کو وہاں سے گرا دیں پس جب کبھی پہاڑ کی بلندی سے اپنے کو گرائیں تو جبریل ظاہر ہو جاتے تبدس لہو جبریل تو جب وہ پہاڑ سے گرانے کو چاہے ہیں تو اس وقت جبریل حاضر ہو جاتے تھے ظاہر ہو جاتے تھے اور عرض کرتے فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ عَقْقًا اے محمد آپ بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں فَيَسْقُنُ لِذَلِكَ جَأْشُوهُ دراز ہونے کی وجہ سے ویسا ہی کرتے پھر جب پہاڑ کی بلندی سے گرانا چاہتے تو جبریل وہی کہتے ہیں جب پہاڑ کی بلندی سے گرانا چاہتے تو جبریل وہی کہتے جو پہلی مرتبہ کہے تھے